بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کتنا عرصہ دینا چاہیے اس کے استعمال کے کیا فیدیں ہیں بکریوں میں یہ ہم آج بات کریں گے اس کے اوپر بکرین جی الحمدللہ ہماری ساری پریگنٹ ہیں اور آخری مہینہ ان کا چل رہا ہے ایک مہینہ تقریباً رہتا ہے آخری ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ کسی بکری کو تو یہ ہم پھر اپنی بکریوں میں استعمال کر رہے ہیں مختلف چیزیں جو بھی جو بھی ہم چیزیں استعمال کر رہے ہیں وہ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور الحمدللہ ان کے فیدیں ہمیں مل رہے ہیں کیونکہ پہلے بھی ہم یہ استعمال کرتے رہتے ہیں آپ کو کوئی بھی چیز بتائیں گے انشاءاللہ وہ ہماری استعمال شدہ ہوگی اپنے فارم پر جو چیز ہم خود کر رہے ہیں وہی چیز آپ کو بتائیں گے اور اس سے جو فیدیں لے رہے ہیں جو تجربہ ہم کر رہے ہیں ہمارے تجربات سے جو فیدیں ملے ہیں میں وہ آپ کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ آپ بھی ان سے فیدہ اٹھیں تو جی آج بات کریں گے لیون کے اوپر یہ ان کو دینا کیوں ضروری ہے یہ بکریوں جب آخری مہینے میں ہوتی ہیں تو یہ اپنا آرڈر بنا رہی ہوتی ہیں اپنا ہیوانہ تیار کر رہی ہوتی ہیں یہ جتنا بڑا ہیوانہ ہوگا اتنا زیادہ دودھ بکری کا ہوگا آپ جتنی بھی کوشش کریں آپ جو ہے یہ استعمال کریں یہ نبو جی آج کل جو ہے بڑی سائز میں آرہا ہے یہ بہت بڑا سائز ہے تو اس کے ہم کریں گے چاہ ٹکڑے جس طرح کی یہ ہیں چاہ ٹکڑے تو ایک بکری کو ہم ایک کھلائیں گے اور یہ تقریبا ہفتے میں ہم صرف دو دفع دیں گے ان کو تو یہ پہلے تو خود بخود کھا جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جی ماشاءاللہ اس نے کھا لیا یہ دیکھیں یہ یہ بھی کھا لیا اس نے ان کو دیتے ہیں یہ آڈر کے جتنے بھی مسائل ہوں کے ساڑو سے بھی بچائے گئی مسٹیٹ ہے ساڑو اور جو بکریاں خدا نہ خواستہ جن کو پہلے سے ساڑو ہوا ہے ناندوں ان کے خراب ہیں تو یہ انشاءاللہ لیمو جو ہے وہ اس کو بحال کر دے گا تو ایک تو آڈر اور ہیوانہ کا سائز بھی بڑھے گا دودھ بھی آگے صاف ستھرائے گا کوئی سمیل پھٹکی والا اور اس طرح ریڈ کلر کا نہیں ہوگا کیونکہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ خود بخود بکریوں کا دودھ پی جاتے ہیں تو وہ پھر ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو اس جو خراب دودھ ہوتا ہے بکری کا تو اس کی وجہ سے بھی بکری کے بچوں میں پرابلمز آ جاتی ہیں اور ان کے میدے خراب ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو جب بھی آپ کی بکریاں بچے دے جائیں تو ان کا دودھ آپ نے چیک کر کے بچوں کو پلانا ہے تو اس سے وہ احتیاط ہو جائے گی اور آپ کے بچے جو ہیں وہ ان کو یہ مسائل نہیں آئیں گے پھر ان کے پیٹ خراب میدے خراب کے وہ شنتاست لگ جاتے ہیں تو یہ نیبو جو ہے یہ آپ بکریوں کے آخری مہینہ جب چل رہا ہو پریکنٹ ہوں تو یہ آپ ان کا استعمال کریں تو ان کو یہ ہیوانہ کے سوزش مسائل یہ بھی ختم ہوگے انشاءاللہ دودھ بھی بڑھ کے آئے گا اور ہیوانہ کا سائز بھی بڑھا ہوگا یہ کھٹائی بکریوں کو آخری ماہ میں ہم دیتے ہیں لیمو کی صورت میں دیتے ہیں کیونکہ اس میں ویٹامین سی پایا جاتا ہے بہت مقدار میں تو ویٹامین سی بکریوں کے لئے بہت فائدہ مہدہ ہے ان کے دودھ کی پیداوار بڑھانے کے لئے اور بکریوں کے ہیوانہ کے سائز کو بھی بڑھا کرنے کے لئے لیمو کا استعمال آپ اپنی پریکنٹ بکریوں کے آخری مہینے میں کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت سے فائد ملیں گے جی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دیشنے کا بہت شکریہ جی دعاوں میں یاد رکھے گا جی ہم اپنے جتنے بھی تجربات ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ وقتاً وقتاً شیئر کرتے رہیں گے اللہ حافظ جی